اب جو وقف کا قانون وقف میں جو ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے یاد رکھئے یہ بہت ہی خطرناک ترمیم ہے گورنمنٹ ڈاکومنٹ مانگے گی آپ سوچئے دلی کی جامعہ مسجد چار سو سال پہلے بنی آج اگر کوئی آپ سے اس کے ڈاکومنٹ مانگے اس کے دستاویز مانگے کیا اس کا دستاویز دینا ممکن ہے حیدر آباد میں مکہ مسجد ہے کتب شاہی دور کی ہے وہ بھی تقریباً تین چار سو سال پہلے کی ہے خدا نخواستہ اگر یہ قانون بن گیا تو ہماری مسجدیں ہمارے مدرسے ہماری یدگاہیں ہمارے قبرستان ہمارے شیعہ بھائیوں کے معامبارے درگاہیں یہ سب کے سب ان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا اب میں درخواست کرتا ہوں مسلم پرسل اللہ کے صدر حضرت مولانا خالص صحف اللہ رحمانی دامت برکاتہم سے جو ہمارے مہمانے خصوصی ہیں اور تشریف لائے ہیں اور پرسل اللہ بول کی بڑی جدو جہد ہے اس سلسلے میں میں ان سے درخواست کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے آپ حضرات کو نوازیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہی وصحبہی اجمعین ومن تبیہم بے احسانن علیہ وبدین قائد ملت ہم سب کے مخدوم اور بزرگ حضرت مولانا سید عرشد مدنی صاحب دامت برکاتہم حضرات علماء اکرام دور دور سے آئے ہوئے اور اپنے سینے میں ملت کا درد سموہ ہی ہے مسلمان بھائیو اور بزرگو جمعیت علماء ہند مسلمانوں کی سب سے قدیم تنظیم ہے جس نے ملک کی آزادی میں بھی بڑا کردار ادا کیا اور ملک کے آزاد ہونے کے بعد مسلمانوں کے مفاد کے تحفظ کے لیے اور اس ملک میں فرقہ وارانہ ہماہنگی پیدا کرنے کے لیے بھی بڑی محنتیں اور کوششیں کی ہیں اور آج بھی ان کی یہ محنتیں جاری ہیں جب بھی ملت کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے جمعیت علماء ہند ہم کو اور آپ کو بھی آواز دیتی ہے اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں عدالت کے دروازوں پر بھی دستک دیتی ہے اور آل انڈیا مسلم پریس لو بورڈ جو تمام مسلمانوں کا ایک مشترکہ وفاق ہے اس میں جمعیت علماء ہند کا بنیادی اور اساسی کردار ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں بڑے اہم موضوعات پر آپ کے سامنے بھی باتیں آئی ہیں میں بہت مختصر گفتگو آپ کے سامنے وقف کے موضوع پر کروں گا میرے بھائیوں یاد رکھئے وقف ایک عبادت ہے جیسے نماز ایک عبادت ہے جیسے روزہ ایک عبادت ہے جیسے زکاة اور حج ایک عبادت ہے اسی طرح وقف بھی ایک عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جو مالی عبادت ہوتی ہے جس میں مال کے ذریعے عبادت کی جاتی ہے وہ دو طرح کی ہیں ایک تو وہ عبادت ہے جس کو ہم ایک دفعہ انجام دے لیتے ہیں اور ایک وہ عبادت ہے جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں عبادت کی جاتی ہے اور اس عبادت کا اصل ہمیشہ قائم رہتا ہے اور عبادت کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے اس عبادت کو سب سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائیں تو مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے آپ نے ایک زمین خریدی لوگوں نے اپنی طرف سے زمین کی پیشکش کی لیکن آپ نے فرمایا سامنونی بالحائد تم اس باغ کی قیمت لگاؤ اور آپ نے اپنی جیب خاص سے اس کی قیمت ادا فرما کر اس زمین کو حاصل کیا اور آپ نے اس کو ایک ملٹی پرپس وقت بنایا وہاں مسجد میں نماز ہوتی تھی پانچ وقت کی آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی وہ مسجد ہے جہاں نماز پڑھنے کا مسجد حرام مکہ مکرمہ کے بعد سب سے زیادہ سواب ہے وہاں لوگوں کی تعلیم ہوتی تھی اس کے لیے مدر سے صفحہ قائم تھا جو مسافر ہوتے تھے وہ وہاں آ کر ٹھہرتے تھے دین کی باتیں سیکھتے تھے اور بعض موقع پر وہی مریضوں کی عیادت کا قائم بھی لگا جاتا تھا تو گویا نماز بھی ہوتی تھی تعلیم بھی ہوتی تھی اور خدمت خلق کا کام بھی ہوتا تھا یہ اسلامی تاریخ کا پہلا وقف تھا جو خود رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بعض میں آپ نے کئی باغات وقف کیا حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ کئی باغات آپ نے مسلمانوں کے لیے خاص کر بنو حاشم اور بنو متلب جن کو زکاة کی آمدنی حاصل نہیں ہو سکتی تھی ان کے لیے آپ نے وقف فرمایا سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی وقف کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وقف فرمایا اور ان کے ایک بڑی زمین یمبو کے مقام پر تھی اس کو انہوں نے وقف کر دیا سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں دولت من و مرفع الحال صحابہ میں تھے انہوں نے بہت سارا وقف کیا کواں بھی خرید کر وقف کیا سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے ان کو کمائی کا قصب معاش کا مستقل موقع نہیں ملتا تھا لیکن انہوں نے بھی اپنی بعض زمینیں دینی مقصد کے لئے وقف فرمائی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور یہ صحابہ کا ایک متوارث عمل ہے جو صحابہ اکرام نے کیا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں عبادتیں جتنی ہوں وہ سب اہم ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے خلافت میں بعض لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا آپ نے فرمایا کہ جو لوگ نماز اور زکاة کے درمیان فرق کریں گے نماز پڑھیں گے اور زکاة جو دوسری عبادت ہے اس کو نظرانداز کریں گے میں ان سے جہاد کروں گا تو یاد رکھنا چاہیے وقف کوئی عام لیندین کا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو زمین دے دی اور کسی نے قبول کر دی یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جیسے نماز ہماری ایک عبادت ہے اگر کوئی ہم کو نماز سے رکے اور نماز میں رکاوٹ بنے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح زکاة بھی ایک عبادت ہے اور اسی طرح وقف بھی ایک عبادت ہے اس لئے میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ دین کا نہایت اہم عمل ہے اور مسلمان کسی قیمت پر اس میں کسی کمی اور کمزوری کو گوارہ نہیں کر سکتا اب جو وقف کا قانون وقف میں جو ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے یاد رکھئے یہ بہت ہی خطرناک ترمیم ہے خدا نخواستہ اگر یہ قانون بن گیا تو ہماری مسجدیں ہمارے مدرسے ہماری یدگاہیں ہمارے قبرستان ہمارے شیعہ بھائیوں کے معامبارے درگاہیں یہ سب کے سب ان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا اس لئے یہ بڑے اہم لڑائی ہے اور پوری قوت کے ساتھ ہمیں اس لڑائی کو لڑنا ہے اور جو کچھ ملت کے قائدین جو آواز دیں اس آواز پر لبائک کہنا ہے میرے بھائیوں انشاءاللہ فضیل ایوبی صاحب آپ سے تفصیل بیان کریں گے لیکن اس قانون کا ایک خطرناک پہلو یہ ہے کہ وقف بائی یوزر کا ایک قانون پہلے سے ہے اگر کوئی چیز مسجد یا قبرستان یا عیدگاہ کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے تو اس کو مسجد ہی مانا جائے گا اس کو قبرستان تسلیم کیا جائے گا اس کو عیدگاہ تسلیم کیا جائے گا اور یہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے ہمارے برازران وطن کے لئے بھی ہے کہ اگر کوئی جگہ طویل عرصے سے مندر کے طور پر تیرت حسطان کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے تو ان کی حیثیت کو تسلیم کیا جائے گا اب یہ قانون اتنا خطرناک ہے کہ جو چیز صرف استعمال کی بنا پر کسی وقف کو نہیں مانا جائے گا اس کے لئے ڈاکومنٹ پیش کرنا ہوگا گورنمنٹ ڈاکومنٹ مانگے گی آپ سوچئے دلی کی جامعہ مسجد چار سو سال پہلے بنی آج اگر کوئی آپ سے اس کے ڈاکومنٹ مانگے اس کے دستاویز مانگے کیا اس کا دستاویز دینا ممکن ہے حیدر آباد میں مکہ مسجد ہے قطب شاہی دور کی ہے وہ بھی تقریباً تین چار سو سال پہلے کی ہے اگر کوئی شخص حکومت آج یہ کہے کہ آپ ثبوت دیجئے کہ کیسے اس کو مسجد مانا جائے ہم آپ اس کا ثبوت فراہم کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے ہمارے بڑے بڑے مدرسے ہیں قدیم مدرسے ہیں دعلم دوبند ہے ماشاءاللہ ڈیر سو سال اس پر گزر چکا ہے اور بھی اس کے قریب العمر کئی مدرسے اس ملک میں موجود ہیں اس زمانے میں لوگ زبانی عطیہ دے لیتے تھے مدرسہ بن جاتا تھا تعلیم کے لئے اس کا استعمال ہونے لگتا تھا عوام بھی اس کو مدرسہ تسلیم کرتی تھی اور حکومت بھی اس کو مسلمانوں کی ایک تعلیمی پروپرٹی تسلیم کرتی تھی آج فرض کیجئے کہ ایسے قدیم اداروں سے اگر دستاویز ماغا جائے تو اس کا پیش کرنا کتنا دشوار ہوگا تو یہ قانون میں ایسی ترمیم ہے وقف بایوزر کو ختم کرنے کی کہ ہماری ہزاروں مسجدیں مدرسے قبرستان دلگاہ یہ سب حکومت کے رحم و کرم پر رہ جائیں گی اور ہمارے لئے اس کو قانون کی طاقت سے منوانا مشکل ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ ایک خاص قانون وقف کے ساتھ رکھا گیا ہے لیمیٹیشن نائٹ کا حکومت کے قانون میں بہت سی زمینوں پر ایک مخصوص مدت تک اگر کوئی شرح قابض ہو تو وہ اس کی ملکیت سمجھی جاتی ہے لیکن کچھ چیزوں کو اس سے مستثنہ کیا گیا ان میں وقف بھی ہے وقف پر ناجائز قبضہ کتنا بھی قدیم ہو کتنا بھی پرانا قبضہ ہو اس کے قبضے کی وجہ سے اس کو قابض کی ملکیت نہیں سمجھا جائے گا وقف بورٹ اپنے کاغذات کے دریئے اپنے دلائل کے دریئے سچائی کو ثابت کر سکے گا زمین واپس لے سکے گا اب جو قانون میں ترمیم کی گئی ہے اس کے مطابق یہ جو مستثنہ کیا گیا تھا وقف کی زمین کو اور بھی بہت سے چیزیں اس سے مستثنہ ہیں سرکاری زمینیں بھی مستثنہ ہیں یہ صورتحال ختم ہو جائے گی گویا جو ناجائز خوافظین ہیں ان کو اور تقویت پہنچائی جا رہی ہے ان کا حوصلہ بڑھائی جا رہا ہے اور وہ ایسی جائدادوں پر قابض ہو جائیں گے ہندوستان میں جتنے مذہبی مقاصد کے لیے جو املاک ہیں ان کے لیے ان اداروں کے قانون موجود ہیں کہ اسی مذہب کے ماننے والے اس کا انتظام کریں گے گردبارہ کا سکھ کریں گے مندروں کا ہندو بھائی کریں گے یہ عیسائی بھائی وہ اپنے اداروں کا کریں گے لیکن اس قانون میں آپ دیکھئے کتنی بڑی زیادتی ہے کہ وقف جو خالص ایک اسلامی ادارہ ہے وہ مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ یہ ایک عبادت سے جڑا ہوا ادارہ ہے اس کو اس سے اس میں اس کی منجمنٹ میں اس کی انتظامیہ میں مسلمان ہونے کا کی شرط ختم کر دی گئی ہے وقف کونسل میں ایک اچھی خاصی تعداد غیر مسلم لوگوں کی ہو سکتی ہے وقف بورڈ میں بھی غیر مسلم بھائیوں کی ہو سکتی ہے وقف آفیسر کے لیے بھی مسلمان ہونے کی شرط ختم کر دی گئی ہے آپ سوچئے اور دو غیر مسلم تو لازم جن طور پر اس کے ممبر بنا جائیں گے آپ غور فرمائیے کہ اگر آپ کی مسجد ہو آپ کا مدرسہ ہو آپ کا ادگاہ ہو آپ کا کوئی آپ کی کوئی مذہبی پروپٹی ہو اور اس کا انتظام غیر مسلم بھائیوں کے ہاتھ میں ہو تو کیا وہ ان اداروں کا تقدس اور ان کی عظمت اور اس کے مقاصد کو قائم رکھ سکیں گے تو میرے بھائیوں اتنا خطرناک یہ ترمینی بل ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ پاس ہو گیا تو ہمارے لئے ملک بھر میں جو ہماری دینی شناخت اور دینی مقاصد کی پروپرٹیز ہیں وہ سب ان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ زمینیں ہم حکومت کی دی ہوئی نہیں ہیں یہ ہمارے آبا عجداد کی ہیں کتنے مسلمان ہیں کہ ان کی مالی حالت بہت اچھی نہیں ہوتی لیکن وہ اپنے بات سواب کو جاری رکھنے کے لئے زمین کا کوئی ٹکرا وقف کرتے ہیں یہ سب حکومت کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو اس لئے میرے بھائیو یہ بہت ہی خطرناک قانون ہے اور ہر قیمت پر اس کے خلاف ہمیں جد و جہد کرنا ہے اور ہماری دینی تنظیمیں جب اس کے لئے دعوت دیں تو ہم سب کو مل کر انشاءاللہ ملجل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ کریں گے بھائی انشاءاللہ میں بہت شکر گزار ہوں جمعیت علماء ہند کا کہ اتنے بڑے مجمعہ اور اتنے اہم پروگرام میں مجھے شرکت کی دعوت دی گئی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين جزاکم اللہ